یہ تقریباً پچھلے مہینے کی سترہ تاریخ کی ہی بات ہے کہ جب ایک امریکن سٹوڈنٹ جس کا نام وولف فیر ہے اس نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو کہ سب کو اس نے حیران کر دیا اسٹوڈنٹ نے ایک ایسا سیارہ تلاش کر لیا ہے جو کہ زمین سے سات گناہ بڑا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک نہیں بلکہ دو دو سورج ہیں یہ سٹوڈنٹ امریکہ کی خلائی اداری ناسا میں دو مہینے کی انٹرشپ کے لئے آیا تھا اور انٹرشپ کے محض دیسرے دن ہی اس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور ایک ایسا سیارہ ڈون نکالا جس کا سائز زمین سے سات گناہ بڑا ہے اور وہاں پر ایک نہیں بلکہ دو سورج موجود ہیں یہ پلینٹ ہماری ارت یعنی زمین سے تقریباً تیرہ ہزار لائٹ ائر کے پاسلے پر موجود ہیں اب لائٹ ائر یا نوری سال کی تعریف تو آپ لوگوں کو معلوم ہوں گی مطلب اگر روشنی ایک سال مسلسل سفر کرے تو وہ ایک نوری سال یا ایک لائٹ ائر کہلاتا ہے ناسا والوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے جب اس لڑکے نے اس نئے سیارے کی تصدیق کی تو ہم نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا کیونکہ اس پلینٹ کا مشاہدہ زمین سے کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ تقریباً تیرہ ہزار لائٹ ائر کے فاصلے پر واقع ہے اس سیارے کی دو سورج ہے اور یہ پلینٹ اپنی ان دونوں سورجوں کی گرد ایک چکر چورامے یا پچامے دنوں میں مکمل کرتا ہے ناسا کی مطابق سیارے کی موجودگی کا انکشاف خلا میں بیجے گئے ایک سیٹی لائٹ سیسٹم کی ڈیٹا سے ہوا اس ٹڈنٹ نے یہ بتایا کہ اسے جس سینٹر میں انٹرشپ کیلئے رکھا گیا تھا وہاں انہیں سیٹی لائٹ کی ڈیٹا کا جائزہ لینے کا کام سوپا گیا تھا انٹرشپ کی دو دن مکمل ہوتے ہی تیسرے دن کے آغاز میں دیٹا کا جائزہ لیتے ہوئے سیٹی لائٹ کی جانب سے منفرد سیگنل ملنے کی بات سیارہ دریافت کیا ناسا والوں نے اس سیٹی لائٹ کو دو سال پہلے ہی خلا میں بیجا تھا تاکہ زمین سے باہر موجود سیاروں کے نشاندہ ہی کرسکے یہ ہماری لئے بڑی عزاز کی بات ہے کہ ہم آئیروز کائنات کی گہرائیوں میں نئے نئے پلینٹس دون رہے ہیں اور ان قریب ہم کچھ ایسے رازوں تک بھی پہنچ پائیں گے جو کہ فی الحال ہماری لئے ایک میسٹری ہے تو یار میں امید کرتا ہوں کہ آج کی مختصر سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی تو یار ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس سب سے پہلے ملے تو انشاءاللہ میں آنے والی نئے ویڈیوز میں آپ لوگوں سے ملاقات کرتا رہوں گا تب تک کے لئے اجازت دے اللہ حافظ موسیقی موسیقی